اسلام علیکم ناظرین کوشور خبرنام ہے چھو زہر لولاوی تینیس خدمت سمز خزیر تا پیش خبران اس تفصیل جمہ کشمیر کے لیفٹین گورنر منویج سنانکوراز جمعیس اندر جمہ کشمیر نشہ مکت مہمی ہند آگاز تمہنز انتظامیان چھ منشاعت اس خلاف زیرو ٹالرنس پالسی عملی مز اینی مز تمہنشاعت جنگ اس خلاف چھ ماشر کے اس حرکن اس نفرز پاننی زمدری نباوین ضروری تمہنشاعت اموال اوامی نمائدن زور جتمزی تیمکرین نش مکت جم کشمیر بنان اسمز انتظامیان سیٹ اتھواز اس بات کا ساکشی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پساسن کا ویان اپنے دن پر سفل نہیں ہوا ہے جب تک جنتہ کا اس میں سہیوگ نہیں رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی جانا انڈولن بھی بینہ نوجوانوں کے سفل نہیں ہوا ہے جب دیش آجاد ہوا تھا تو دیش کے پہلے گریمنتری سردار پٹیل صاحب ایک چند صفحہ میں گئے تھے دیر سارے نوجوانی کٹھا تھے سب آگرہ کر رہے تھے گاندھی جی بھی تھے کہ سردار صاحب اور گاندھی جی مل کر دیش کے بھوشی کا نرمان کر اس میں اس سباہ کو سمودی کرتے ہیں سردار پٹیل نے جو بات کے بھاوی نوجوانوں کو ایک کچھ جل بھوی سے دیا ہے اور اس لیے دیش کا ورطمان اور بھوی سے دونوں دیش کے یوہ ہی طے کریں گے یہ بات اس میں کہی تھی سردار پٹیل میں ابھی اپنے انیک وقت آؤں کو سنا ہے دوستار سے سواگنتے کا کارکم آپ نے دیکھا ہے یہ سچ ہے کہ بڑھتے ہوئے نصیر کی لکت نے جمہو قسمیر کی یوہ پیڑھی کو اپنے جب میں لے لیا ہے اور دیرے دیرے یہ پورے سماج اور یوہ سکتی کو کھوکھلا کر رہی ہے بتایا ہے یہ ڈرگ ایڈکسن کے پریونسن اور اسے پروہاوی طریقے سے ہنگری کرنی کی رنمیت ہماری کیا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تین چار پہنو ہیں اس کے ایک کچھ ہمارے دیش کے باہر کے لوگ جو جان موز کر کے جمہو قسمیر کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں ساتھ اس کے طرح رشوت اس کھلاب مہم یہ دو ہے اے سی بی لگتا ہے جاری تھویت چھے امی حوال چھے آج تے شمالی کشیر ہندیس ہنواری علاقہ اس میں اے سی بی ان آکھ ٹیکنیکل اسٹنڈ تیمیز گریفتار کورمت یلسے ترو ساس او ری پی رشوت رٹان اوز اسی المطابق اس اے سی بی اس بروہین یہ خبر جزان کری وزمزیش رشوت رٹان والی امپا تی آز رشوت رٹان رٹان گریفتار کرنا آو تام چاہت خبری پر مزید تفسیخاتل اس میں نمائید شمیم ایس سائن فون کال پر جڑے میں شمیم خبر ناوز مجھے تون خر مقدم تا ام حوال کیا شد تاز تفصیل تا کار آویا رٹنا موسیقی 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 کے بارے میں بات کی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پریوارواد ماننے صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی پریباشہ کیا ہے کیا ہے اس کا مطبہ پریوارواد خاندانی راج تب ہوتا ہے جب یہ کسی اور پارٹی میں ہو اور اگر بیجے پی میں ہو تو پھر یہ راشتروواد ہو گیا بیجے پی میں کتنے لیتا ہے جو بلکل راجنیتی پریواروں سے آئے ہیں نام گننے شروع کرے صبح سے شام اور شام سے رات ہو جائے گی اور نام ختم نہیں ہوگے اتنے سارے لوگ پریواروں سے آئے ہوئے ہیں پریوارواد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے راجنیتی میں ہی نہیں ہے اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں نیپورٹیزم جو ورڈ یوز کیا گیا اس کا مطلب ہے کسی بھی انسان کو بینا کسی eligibility کے بینا کسی qualification کے بینا کسی قابلیت کے کسی عہدے پر فائز کرنا کتنے سارے یہ بڑے نام ہیں اگر ہم لسٹ بنائیں پھر تو دن لگ جائیں گے شاید ہفتو لگ جائیں گے نام بنانے میں کی پریوارواد کیا ہے بات جیسے میں نے پہلے ہی کہی یہ کوئی بات بات ہے چکرواد جس چکرواد میں لوگوں ان کو فضا کے رکھا ہے ایک سموک سکرین کریئٹ کیا جو جمو کشمیر پروڈیکٹ اس کنسٹرکشن کارپوریشن ملویزمو شو شہر سریڈ نگر اسمز احتجاج تنار بزی کرمز تو موون جو یہ دوئی تعمیراتی کمپنی ہن ملویزمو جمو کشمیر اسمز کہیا پروڈیکٹ بنائی تاہم چھو یہ ملویزماز پیٹ مو سورو رہ تو پیٹ اجرت نش محروم امکن ہے اس مشکل المز حنامیت تو موون یہ دوئی ٹھیک دارن پونسی یوان دین تاہم چھن سن عجرت واگزار یوان کرنا تو موشی میوال گورنر انتظامی آستو مطلقہ محکم کن زمدارن اپیل کرمز جسن بقایا عجرت گز جلدی واگزار کرنے یہ سون دو گزارن سب دین مشکل ہماری فیملیز کا مستقبل ہماری فیملیز کا مستقبل ہماری تنکہ کو اتحاد ملازمین میرا نام مسعود احمد میر ہے میں ریپریزنٹ کرتا ہوں جے کے پیسی ایمپلائیز کو اور ہم اس بینر کے تلے ورکورز یونین جے کے پیسی لیمٹیڈ جو ایک ریجسٹریڈ یونین ہے اس کے بینر تلے اپنے مطالبات ادھر حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں خصوصا ایم ڈی صاحب تک جو ہمارے ڈیریکٹر ہیں اور خصوصا ہمارے ایپ سی صاحب جو ہمارے فانانشیل ایڈوائزر ہیں اور خصوصا ہمارے ایگزیکیٹو ڈیریکٹر صاحب جو اس وقت کرسی پر بیٹھے ہیں ان کا یہ رویہ جو انہوں نے اپنایا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب جب ایک ٹھیکے دار چونکہ کنسٹرکشن ایجنسی یہ کنسٹرکشن ایجنسی ہے جے کے پیسی اتنی بڑی بڑا محکمہ ہر کسی میڈیا چینلز کو تھو آوٹ آل آور جینڈ کے اون آوٹ آف دا سیڈیٹ بھی ہر کسی کو پتا ہے کہ وڑ جے کے پیسی اس جے کے پیسی کیا تھی کہ خصوصا میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ حکام کو جب ٹرمائل تھا جب نائنٹیز میں جے کے پیسی کو اس وقت آپ نے اپلیفٹ کیا اور جو گھٹر انفرسٹرکچر آپ کا تھا جب ساری سیڈیٹ میں ساری ایجنسیاں کنسٹرکشن اب باغ گئی بکوز آف دیت ریزن کی ترمائل چار رہا تھا حالات خراب تھے on that time you may remember ہر گورنمنٹ کو میں جو گورنر صاحب یا چپ سکٹی صاحب یا ہمارے ایم ڈی صاحب ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ jkpc has developed your state آپ دیکھئے کوپارا جائیے شپین جائیے پلواما جائیے آپ کٹوا جائیے آپ ہر کسی جگہ جائے even آپ جیلیم پہ دیکھئے کہ آٹھ پول ہم نے بنائے میڈیکل کالیجز ابھی بھی چل رہے ہیں ڈسٹرک ہاسپٹل آپ کے کوپارا میں بائیس بریج ہم نے بنائے آپ کو موڈر ایبل بریج آج جس پر آپ موڈر ایبل جو ہے جس پر ٹریفک چل رہا ہے ہاسپٹل کتنے میں کتنے گنا ہوں ورط عربوں کے پروجیکٹ jkpc نے بنائے اور وہ آج سٹینڈ ہے وہ آج بلڈنگ کے سٹینڈ ہے اور آج وہی jkpc کے ملاجم کی حالت جنہوں نے تعمیر و ترقی میں کام دیا آپ کو آپ دیکھیں کون سا کام کیونکہ سات کروڑ کا آرڈر ہمیں تھا سات کروڑ کے کام اوپر ہیں جو ہے گورنمنٹ آرڈر نے وہ آپ کریں گے that is why that is the big reason کہ منڈیٹ جو ہمیں ملا تھا وہ jkpc نے سارا انفرسٹکچر آپ کو اس وقت میں دیا جس وقت یہاں سبھی ایجنسی آپ آگ گئی ابھی مسئلہ ہے کہ آج jkpc ملاجم کی حالت دیکھیں جنہوں نے یہ ڈیولپمنٹ دی سٹینڈ کو آج وہی ملاجم یہاں چار مہینے کے لئے ترس رہے ترکہ سے ترال گترو روزنوالیو لوگو شاکایت باوان حد منذ ہیدوی اے الاقصمز گترو میڈل سکول کوئیم شاکرنا آمو تاہم چا یہ تی ونجد وستادن ہنز تجای ہے ہنز کمیں یمکین تلو علمان ہنز تعلیم چا متحسر سبزمز تمہون زی ایک چھ نوان کلاسن خطر شوستاد تھاونا آمو تا نوان کلاسن ہن بچ چھ ترین کلاسن مز پیمان پرناوین یمکن یہاں تعلیم شے متاثر سب دان تمہونی دا یہ مسئلہ اس کے یا فیر حکام استامتے واتنو تاہم جتنو تمہا آت کن کانتے زون تمہا چیمیہ والد جل انتظامی اس اپیل کرمز جا آت مامل سکنگا زون یون دن یا طلب علم انہیں مشکل دور سب دان سر ایسی ایسی یہ چی سکولہز میڈل سکولہز یہ یہ ایمبروٹنو سی پریمری سکولہز یا دوران اس سے بری اوٹ نام گئے لگا آتار سیو سو بس تے ونان زڑیو سو بس تے ونان اور تحصلدار سو بس تاہم تے واتنو ایسی ریپورٹ کی بلڈنگ ہیس پرابلم چیسی ایسی ایسی نام چی کلاس تیچر چی شی سات اوہس تاہ پرکورو پرانس فر آخز تاہ دوران کریو تاہیسی زڑیو سو بس فون زڑیو سو بس تو ایک اتواز کون تاہیسی دیتو ہوں یہ تیچر تاہیسی واپس یہ دوران کے سانے و بچے و بادو نہیں ہوتکو دوپو ایسی اگر نو تو یہ تیچر رہیوں واپس کے ہیں تیل گا سنو سکولہ چاہز پتکوار تاہیسی زڑیو سو بس سنے کانٹیکٹ زڑیو سو بندو دوں بسو بچنگے پانس دو شہ دو مگر سوز اکنی تیچر ایسی اور کی ہیں تن تاہم پاس چکے ساہ کام سات چھ سات چھ اور نو چی کلاس یہ نو کلاس شہ روم چی تری تریا سوار روم چی سوار رومن منس شہ تری کلاس زل کلگامی سمز آواز کلگام انتظامیہ طرف نشا مکت باہرت ریلی ہن سانز کرنی یا تمز تیل بے علمین ہنڈ ایک خاص تیت آتن شرکت کر آت موکس پیٹ آئے آملوکن تے نشا کی مزر اثرات باونا آت موکس پیٹ چیزل ترکیاتی کمیشنر کلگامن آمونمد زیمن آریلین ہن سانز رویز لگتار جری یو چی ساماج تو یہ تک جوان نشک وابانش دو روزین ہم لوگ وادت اللہ ثابت ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالی کے سامنے ایک بھائی سے بھائی کہ جو یہ منشیات ہے اس کے جو خطرات ہے اور سوسائیٹی کے لئے اور انڈیجویل کے لئے کتنے زیادہ ہیں تو پوری ایکٹیوٹیز جو پلان کیے گئے ہیں تھرہو ایڈکیشن وائیسز اور اس کا نوڈل دپارٹمنٹ جو ہے وہ روری ڈیولپنٹ ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ہر کسی پنچائت میں پروگرام کرنے والے ہیں ہمارے پاس 178 پنچائت سے اور ان میں ہم لوگ کے پورے مہینے ایک تھیم بیسٹ جو ہے ایڈرنس کیمپین ہو جائے گی اور کوشش کریں گے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کلگام میں ہمارا ڈرگ ڈیڈیڈن سنٹر پورا فنکشنل ہے 24x7 ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو وکٹمز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ان کو رہیبلیٹیٹ کرنے کے لئے کیونکہ رہیبلیٹیشن کی بہت ضرورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بڑچڑ کے بچے باتسپیٹ کر رہے ہیں میں شکر گزاروں ان سبھی بچوں کا جنہوں نے یہاں پر آئے رائلی نکالی باتسپیٹ کیا اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ رول ہے میڈیا کا جیسے کہ کل بھی ہم لوگ آپ لوگوں سے ملے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہز کم کہ ہم لوگ اس کو ایک وار کی طرح ایک کمپین کی طرح پتا ہے کہ ایک ابھیان چل رہا ہے پورے کنٹری لیول پہ نشا مکت بھارت اسی کے سلسلے میں تمام طرح کے لوگوں میں چاہے وہ طالب علم ہوں چاہے وہ بزنس سے وابستہ ہوں چاہے کسی اور کام سے وابستہ ہوں اگری کلچر سے وابستہ ہوں یا سماج کے جو بھی فرد ہیں ان تک ایک بات پہنچانی ہے کہ ہمارا سماج تب ہی صاف اور پاک ہو سکتا ہے جب ہم جب ہم ہمارے بچے اس لانت سے دور رہیں گے اور محفوظ رہیں گے منشات سے پاک ملک منشات سے پاک ہمارا جوینٹ کے منشات سے پاک ہمارا جسٹرک منشات سے پاک منشات سے پاک راجوری سرنکوٹ سڑک تعمیر کارنوازی نجی کمپنی ملوزموش احتجاج تنار بزن کرمس احتجاج سمس شمیل ملوزموش شکایز باوان ونموشی تمش پت میں تریو ریتو پیٹ تنخوا نش محرون تام چند من کمپنی طرف تنخوا واقوزار یوان کرنے ملوزموش احتجاج سمس جس ملوزموش شکایز باوان ونموشی تمش مطلقہ زمداران پر زور جتمندی طرف تنخوا کی جلدی واقوزار یوان کرنے ورنے کرو اس کام چھوڑا ہر تال شروع درمہ تیرے راج میں درمہ تیرے راج میں درمہ تیرے راج میں ہم کریں گے ہم کریں گے یہاں پلسے لے کر سرنکوٹ تک ان کے پاس ایمبولیس ہی نہیں ہے کتنی شیم کی بات ہے ہے کہ ان کے پاس کوئی کام سے کام ہیلتھ ایڈ سینٹر چاہیے اور ایمبولنس چاہیے کوئی ایکسینٹ ہو جائے اس برکر کی جان مچانے کے لئے یہ یہ کمپنی اتنی گونہ گردی پر آئی ہے ان کے پاؤں میں چھو نہیں ہے سیفٹی چھو بالکل نہیں ہے اس لئے سوشل سکیئر سکیم لاغو کیا ہے پی ایف لاغو کیا جائے ایسائی سکیم لاغو کیا جائے زل پلوم زرگر مال روزنوالی لکوش شکایت باوان انمازی یہ علاقشہ ونٹے بنیادی سولت انش محروم یمکین لکھ مشکلن مشہنامیت تموش شکایت باوان انمازی علاقشہ سڑکش خستہال گمت بجلی تصاف آپ کی انتیش لکن واریا مشکلات پیوان ویترین لکن انواننچو یدوی ایس انتظامیاس نیشی مسئلو تی واتنو تاہم جوتنو تمو آتھون موچے موال زل انتظامیاس اپیل کرمزیات معامل سنگا زون یون جن یتلوکن بیٹھی انوائل مشکل دور سب دین مسائل سے بڑا ہے یہ محلہ اس میں نہ سڑک ہے نہ پانی ہے اور نہ بجلی کوئی سسٹم ہے ہم بار بار ہم نے دمس کیا بجلی کے لیے ٹرانس پر مرک کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ یہ پروگرام ہے صوبیہ پروگرام وہ کریں گے لیکن اپنے اپنے آنکھ سے بھی دیکھا ہم نے وہ جو بھی لائن ہے وہ پریویٹ کھری لی ہے اپنے پیسے اور وہ درخت کی اوپر سے گھٹتی ہے کبھی رہتا ہے بجلی کبھی نہیں رہتی ہے تو یہ پانی کا تو کئی نام نشان نہیں ہے روڑ تو بلکل خستہ لائے بارش کا ایک قدرہ پڑے تو چلنا پھر دوبر ہوتا ہے اور یہ بڑا بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی تلوی علموشو احتجاج تنار بجی کرمز تمومنزیم سڑکینز حالت چھکستہ حال گمز یمکن لگاتار حد سکت شروع زان تمومنیدہ انتظامیہ طرف ونوس آمد یا سڑکی مرامت کرنے تم آونے ام حوال ونکتام قدم تلنے یمکن احتجاج کرمز کر مجبور سب دے تلوی علموشو ام حوال انتظامیہ اپیل کرمز نے سڑکین شور پر حوال قسم سنجید قدم تلنے یمکن مشکل دور سب دائیں میرا نام محمد عمر حیات ہے آپ اس وقت سر میری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سر صبح ساڑھے سات بجے سے لے کر اس ٹائم گیارہ بچ چکے ہیں ہم یہاں پر صبح ساڑھے سات بجے سے گیارہ بجے تک اس ٹائم تک ہم پریزنٹ ہیں لیکن صبح سے لے کر اس ٹائم تک یہاں پر ہے ٹیک صبح سوعتیں اس کے بڑے سوندہ ہیں اس کے لے لیکن BE endeavors کریں وہ اپنے یونیورسٹی کے ہاں پر ہم یونیورسٹی یہاں پر ہم سارے یہاں پر ہماری کوئی illіگل ایکشن کے لیے ڈیمانڈ نہیں ہے وہ یہاں پر سر ہم ابھی جو سٹرائیک کر رہے ہیں جو ہم یہاں پر ریلی کر رہے وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حسCT ہماری ایک جائز مانگ ہے کہ ہماری روڈ ٹھیک کی جائے اچھی ریزن یہ ہے اس مانگ کا کہ ہم جانی نقصان بھی اٹھا تو ناظرین یہ کوشور خبر ناموت یتنے سے آن دیو اجازت خدا سوا